happening in United Kingdom. United Kingdom میں برطانیہ میں تو جی جو اس وقت جو فار رائٹ کے لوگ ہیں بڑے ایکٹیو ہوئے ہیں معاملہ کچھ یہ ہے کہ کچھ عرصہ ہفتہ پہلے ایک تین بچیاں جو ہیں ان کو قتل کر دیا گیا ساؤت پورٹ میں پاکستانیز ساتھ میں ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو کشمیر ہے وہ انفینشڈ ایجنڈا ہے اگزیکلی کشمیر انفینشڈ ایجنڈا ہے پارٹیشن کا انہوں نے یہ بھی کہا ہے تو ون بائی ون جتنے انہوں نے پوائنٹس کہے اس کے پر بات کر لے تھے لیکن سیر عظم شہباز شریف نے غزہ اور فلسطین کے سکولز پر اسرائیلی حملے کی شدید مضمت کرتے ہوئے اسرائیلی بنگلہ دیش میں تائنات پاکستانی ہائی کمشنر سید احمد معروف نے بنگلہ دیشی عبوری حکومت کے سرورہ ڈاکٹر محمد یونس سے ملاقات کی ہے پاکستانی ہائی کمشنر نے دھاکہ میں صدارتی محل میں چیف ایڈوائزر ڈاکٹر محمد یونس سے ملاقات کی نبسکار دوستو دوستو جس طرح سے لگاتار پاکستانیوں کے خلاف انگریج بردرسن کر رہے ہیں اس سے پاکستانی کافی زیادہ پریس آنے کیونکہ اب اگلینڈ کے لوگوں نے بھی ٹھان لیا ہے کہ وہ پاکستانیوں کو کسی بھی قیمت پر بیلٹ اینڈ میں نہیں رہنے دیں گے کیونکہ ان لوگوں نے وہاں پر چھوٹی چھوٹی بچوں کے ساتھ بالاتکار کی ہیں جس سے وہ کافی زیادہ گصہ ہے اور اپنی سرکار سے یہی ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ ان جہادیوں کو کسی بھی طریقہ سے یہاں سے بھگا دیا جائے جس سے وہ سکھ کی ساس لے سکے جس طرح سے پاکستانیوں کے خلاف بڑی تعداد میں بردرسن ہو رہے ہیں اس سے پاکستانی میڈیا کس وقت چی کے نکر رہے ہیں جو نورتھ آف انگلینڈ میں ہیں شاید وہ اس کے بعد یہ دم افعہ پھیلی یا بات پھیلی کہ جی یہ تین جو بچیاں تھیں یہ ایک ڈینس پارٹی میں شاید تھی چھوٹی بچی بچیاں تو آہ ڈینس اسکول شاید تھا کوئی تو اس میں یہ بات یوں پھیلی کہ جی یہ جو جن جو جو قاتل ہے وہ آہ مسلمان ہے اور آہ اس نے یہ سب کچھ کر دیا اور بلیک ہے شاید اور مسلمان ہے انہوں ایلیمنٹس ساتھ آگئے ہاں تو جب یہ بات پھیلی تو پھر جو فار رائٹ کے لوگ تھے وہ سڑکوں پہ نکل آئے انہوں نے مسلمانوں کی دکانوں کو جلانا شروع کر دیا مساجد کو نقصان پہنچانا شروع کر دیا گھروں کو مسلمانوں کے جو نیبر ہورز ہیں وہاں چلے گئے اور کافی صورتحال سنگین ابھی تک ہے ابھی تک ابھی تک ٹینشن ہے کافی ٹائم گزر گیا ہے کافی ہفتہ تا سن تو ہو گئے ہیں اب جو پرائم منسٹر نئے آئے ہیں سر کیر اسٹامر انہوں نے تو کہا ہے کہ جی کسی کو ہم بخشیں گے نہیں اور ان کو ٹھیک کر دیں گے لیکن ابھی تک صورتحال اس طرح قابو میں نہیں آئی جسنا آنی چاہیے تھی اب اس کو ایکسپرائٹ کرنے والے لوگ کون ہیں ایک تو دیکھئے یہ بھی آپ کو یاد رہے کہ ابھی حالی میں انتخابات ہوئے ہیں برطانیہ میں چار جولائی کو پچھلے ماہی اور اس کے بعد لیبر پارٹی بڑی واضح ہیوج میجورٹی کے ساتھ انہوں نے حکومت بنائی ہے سر کیر اسٹامر نے اجب پہلی دفعہ ہوا ہے کہ برطانیہ میں جو فار رائٹ کے لوگ ہیں جو لیفارم یوکے ان کی پارٹی ہے اور اس کے جو چیف ہیں وہ نائجل فراج ہیں ان کو چودہ فیصد ووٹ ملے ہیں یہ کام ووٹ نہیں ہے یہ کافی ووٹ ہے اور پہلے بھی بہت نائجل فراج نے کوشش کی الیکشن لڑے لیکن ہڑتے رہے پہلی دفعہ ہوا ہے کہ وہ پارلیمنٹ کے میمبر بنے ہیں لیکن اس کو ٹرگر کرنے والے نائجل فراج نہیں ہیں انہوں نے اسے فائدہ تو اٹھایا ان کی پارٹی نے لیکن یہ ایک اور صاحب ہیں جو کہ جن کو ٹومی رابنس کہتے ہیں یہ ایک ہے انگلیش لیگ آف ڈیفنس یا انگلیش ڈیفنس لیگ کوئی ایک پارٹی انہوں نے بنائی تھی بڑے عرصے پہلے اب انہوں نے اپنے آپ کو اس اسوسیئیٹ کر دیا اپنے ساتھ اور آج کل میں دیکھ رہا تھا کہ یہ آج کل کہیں گے سائپریس میں کہیں چھوٹیاں منا رہے ہیں اور وہاں سے یہ سوشل میڈیا پہ جتنے بھی پلیٹ فارمز ہیں اس پہ بھڑکا رہے ہیں لوگوں کو انسائٹ کر رہے ہیں جو فار رائٹ کے جو گورے لوگ ہیں اصل گورے لوگ تو وہ گوروں کو انہوں نے انسائٹ اس طرح ہی کیا فیک نیوز دیکھ کر جو ڈیجیٹل ٹرانٹ ٹیررزم جو ہمارے ہاں بھی آج کل دہشت کر دی جس کے آپ بھی بہت بڑی ناقد ہیں تو انہوں نے یہی فیک نیوز دی کہ جی یہ ہو گیا اچھا اب برطانیہ کے اندر اگر آپ دیکھئے تو مسلمانوں کی تعداد کیا ہے تقریبا آپ کہہ سکتے ہیں کہ چار ملین کے لگ بھگ ہیں چالس لاکھے قریب لوگ ہیں اور اس میں اگر آپ دیکھئے تو انگلینڈ میں خاص طور پر زیادہ ہیں تقریبا تین ملین کے جو لوگ ہیں نا لوگ وہ انگلینڈ میں ہیں باقی آپ کو نظر آئیں گے سکوٹلینڈ میں بھی اور ویلز میں بھی دیکھن یہ جو ہنگامیں ہوئے ہیں بنیادی زیادہ تر یہ جو انگلینڈ میں ہی ہوئے ہیں بڑے بڑے شہروں میں اس میں نوٹنگم ہے بابمنگم ہے مینچیسٹر ہے اور بھی شہر ہیں لیکن لنڈن میں نہیں ہوئے تینگ گاڈ کیونکہ لنڈن زیادہ میٹروپولیٹن سٹی ہے اور کوسنوپولیٹن سٹی ہے وہاں پہ ساری لوگ آپ کو مل جاتے ہیں لیکن اور بیل فاس میں بیل فاس جو کہ نیرن آئرلینڈ کا کیپٹل ہے وہاں بھی ہوئے اور ویلز میں بھی کچھ ہوئے کچھ علاقوں میں تو اب یہ جو مسلمانوں کے خلاف ایک آپ کہہ لیجئے کہ ایک نفرت ہے فار رائٹ کی وہ تو ہمارے سامنے ہیں اور دوسرا ایشو ایمیگریشن کا ہے ایمیگریشن اور اسلام یہ دو ایک ایسے ایشو ہیں جس کو یہ فار رائٹ جو ہے اس پولیٹکل ایڈوانٹیج سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ برطانیہ میں پچھلے کئی اور اچھا یہی بتا دوں کہ جس شخص نے قتل کیا ہے اس کو پکڑ لیا گیا ہے اور وہ سترہ سالہ نوجوان ہے اور وہ اس کا اور یہ برطانیہ میں ہی پیدا ہوا یہ نہیں کہ وہ باہر سے کوئی آیا ہو اور روانڈن اس کے ماں باپ تھے روانڈا سے اور وہ آئے ہوں گے تو وہ وہیں پہ پلا بڑھا اسی سے ملتا جلتا واقعہ دو ہزار پانچ میں بھی وہ تو خیر ایک ٹیرریڈزم کا واقعہ تھا جو سب ویز میں ہوا اس میں برٹش پاکستانیز بھی انوالڈ تھے بلکہ وہی انوالڈ تھے تو مجھے یاد ہے کہ ہمیں جب یہ واقعہ ہوا دو ہزار پانچ میں شاید جولائی کا مہینہ تھا تو میں اور اس وقت میں جو کہ ڈیپٹی ہائی کمیشنر تھا تو میں اور ہائی کمیشنر کسی ایوینٹ میں تھے تو ہمیں وہاں پہ کال آئی کہ جی آپ کو فوری طور پہ ہائی کمیشنر کو ٹین ڈاؤننگ سٹریٹ طلب کیا گیا ہے ہمیں وہ سوٹ معلوم نہیں تھا کہ یہ ہوا ہے یہ صبح کچھ دس بجے کی بات ہے ہم شاید پارلیمنٹ میں تھے ہاؤز آف کامرز میں کسی کمیٹی کا جلاس تھا کشمیر پہ کیا تھا تو ہم پھر پہنچے وہاں پہ ٹین ڈاؤننگ میں تو ہمیں بتایا گیا کہ دیکھیں یہ پاکستانی اس میں ان وارڈ ہیں تو ہم نے کہا پلیز ہوا بریک یہ پاکستانی ٹھیک ہے ہم ان کو اون تو کرتے ہیں لیکن بریٹش پاکستانی ہے نا یہیں پہ پیدا ہوئے ہیں آپ لوگوں نے ان کی تربیت کی ہے آپ لوگوں نے آپ کے سکولوں میں جاتے رہیں پاکستان میں تو نہیں پلے بڑے کہ یہیں پہ لوگ ہیں تو آپ بھی کس طرح ساری ذمہ داری پاکستان پہ ڈال دیتے ہیں ٹھیک ہے ہم ہمارے ایسٹ ہیں ہم پاکستان جو باہر ڈائسپورہ ہمارے رہتا ہے ہم ان کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور ہم ان کے ساتھ انگیج بھی ہوتے ہیں اور ہم کوشش بھی کرتے ہیں کہ ان کے جو لنکس ہیں وہ پاکستان کے ساتھ رہیں لیکن یہ آپ ایک دم پاکستان کو ہی آپ مرد الزام ٹھرا دیتے ہیں چیزوں کا تو یہ کسی طور بھی وہ ناٹ ایکسپٹ اچھا ابھی بھی دیکھئے جو برطانیہ میں ایک پالیسی بڑے عرصے سے ہے نا کہ ملٹی کلچرلزم اس پہ بیس کرتی ہے سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ جو جنرل صاحب نے یہ بات کی ہے کہ جو شریعت نہیں مانتے وہ پاکستانی نہیں ہیں تو مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو یہ وہاں پہ بڑا ہی ایک کومن ٹرنڈ ہے کسی کو بھی پاکستانی نہ قرار دینا اور اس کا مطلب پتہ کیا ہوتا ہے جب آپ یہ کہتے ہیں نا کہ وہ پاکستانی نہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ غدار ہے ٹھیک ہے تو جو شریعت نہیں مانتا وہ غدار ہے اب شریعت مان کر وہاں پر جو لوگ شریعت مانتے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں وہ پاکستان میں دھڑا دھڑ خود کچھ دھما کے کر رہے ہیں خود کچھ دھما کے والے کرنے کون ہیں شریعت کو ماننا تو طالبان کی آئیڈیالوجی ہے میرا تو سوال یہ کہ شریعت کو کون مانتا ہے تو انج کرو تسی کہنا یہ کس ہے مقائم آپ یہ کہیں کہ جناب شریعت لاغو کریں شریعت نافذ کر دیں سر جی جنرل صاحب شریعت نافذ کریں آپ پاکستان میں اور کہیں کہ آج سے اب جو شریعت نہیں مانے گا اس کا سرطن سے جدہ دیکھیں شریعت تو پھر اگر ماننی ہے تو پورے طریقے سے مانیں اس کو لاغو کر دیں آپ شریعت ہے کس چڑھیا کا نام آپ پتا تو چلے لوگوں کو ذرا لوگوں کو پتا نہ چلے لوگوں کو لگ پتا جائے تو جو بم پھٹ رہے ہیں وہ شریعت مانتے ہیں افغانستان میں طالبان جو کچھ کریں وہ شریعت مانتے ہیں وہ طالبان جو پاکستان پر حملے کر رہے ہیں وہ بھی شریعت مانتے ہیں تو دوستو جس طرح سے جہادیوں کے کلاب بڑی تعداد میں پروٹیشٹ ہو رہے ہیں وہ اس سے پوری دنیا سمجھ چکی ہے کہ اب گورے بھی ان مسلم سے بلکل بھی خوش نہیں ہیں ان کا کہنا ہے کہ ان مسلمانوں نے ان کا جینا حرام کر دیا یہ لوگ مہا پر بڑی تعداد میں ان کی ایکانومی پر بہت بڑا خطرہ بن چکے ہیں کیونکہ یہ لوگ صرف بھیق مانگ دیئے اس کے علاوہ ان کو کوئی اور کام نہیں ہوتا یہ لوگ دوسرے دیسوں کی ارتبیوشتہ پر کافی بڑا بوجھ بن جاتے ہیں کیونکہ یہ لوگ جاتے ہیں لیکن اس کے بعد یہ لوگ کبھی بھی کام نہیں کرتے صرف بھیق مانگ کریں گجارہ کرنے کی کوسس کرتے جس سے ہر کوئی دیس ان سے تنگ آ چکا ہے مسلم دیس بھی ان کو بہیسکار کر رہے ہیں عدیق تر مسلم دیس ان کو آسانی سے ہینٹری نہیں دے رہے کیونکہ سب ہی کو پتا ہے کہ پاکستانی جہاں بھی آتے ہیں وہاں پر بھیق مانگنے لگ جاتے ہیں اس کے علاوہ پاکستانیوں کے پاس لوگ دوسرے دیسوں میں جا کر بھی بڑی تعداد میں بھیق مانگتے ہیں آپ کی کہہ رہے ہیں کمینٹ میرو سیکھ رہے ہیں یاد یہ آپ چاہیں اپنے چاند کو سبسکرائب کریں ویڈیو پسند ہے تو لائک کمینٹ کرو سیئر کریں جیہن واند ماترو